السلام علیکم حضرت نوح علیہ السلام کی دعائیں سباری کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ مجرہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم سورہ حود آیت نمبر اکتیس اس کا چلنا بھی اللہ ہی کے نام سے ہے اور لنگر ڈالنا بھی یقین رکھو کہ میرا پروردگار بہت بغشنے والا بڑا مہربان ہے لا علم عمور کے سوال سے بچنے اور بخشش و رحمت کی دعا رب انی اعوذ بکا ان اسألکا ما لیس لی بھی علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي اَكُمْ مِنَ الْخَانْسِرِينَ سورہ حود آیت نمبر اٹیس پروردگار میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ آپ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں اور اگر آپ نے میری مغفرت نہ فرمائی اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا جو برباد ہو گئے جوٹے الزامات وہ مقدمے میں فتح اور باعزت نجات مانے کی دعا رب ان سرنی بھی میں کذبون سورہ المؤمنون آیت نمبر چھپیس پروردگار ان لوگوں نے مجھے جس طرح جھوٹا بنایا ہے اس پر تو ہی میری مدد فرما رب ان قومی کذبون ففتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین سورة الشعراء آیت نمبر 117 اور 118 میرے پروردگار میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے اب آپ میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیجئے اور مجھے اور میرے مومن ساتھیوں کو بچا لیجئے سفر اور نئے شہر میں حفاظت وہ برکت کی دعا رب انزلنی منزل مبارکا وانت خیر المنزلین سورة المؤمنون آیت نمبر 29 یا رب مجھے ایسا اترنا نصیب کر جو برکت والا ہو اور تُو بہترین اتارنے والا ہے بے بسی کے وقت مدد کی دعا اَنی مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرُ سورة الكمر آیت نمبر 10 میں بے بس ہو چکا ہوں اب آپ ہی مددہ لیجئے والدین تمام اہلِ ایمان اور اپنے لیے مغفرت کی دعا رب اغفر لی و لیوالدی یا و لیمان دخل بیتی مؤمنا و للمؤمنین والمؤمنات سورة نوہ آیت نمبر 28 پروردگار میری بھی بخشش فرما دیجئے میرے والدین کی بھی اور ہر اس شخص کی بھی جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہوا ہے اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کی بھی موسیقی